موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج تیز ستمبر بود کا دن اور سال دوہزار بیس ہے آپ کی نسبان ہمیرا بلوچ آپ کی حدمت میں حاضر ہے موسیقی موسیقی بلوچ نیشنل مومت نے کہا کہ قابض پاکستانی فوج نے پنجکر کے علاقے گچ کو نازی طرز کے کنسنٹریشن کیپ میں تبدیل کیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنگ نے ایک حاصل میں جان کی بازی ہاتھنے والے اپنے سرمچار کو خراج تحسین پیش کی لشکر بلوچستان نے کہا ہے کہ اس نے پنجاب کے لیائشی بائز افراد کو انسانی حمدتی کی بنیاد پر ریاہ کیا ہے کوئٹا کراچی شارعہ کو دو روائے نہ کرنے کی خلاف مستو سے کوئٹا کے لیے لانگ مارچ شروع ہوئی ہے محکمہ تعلیم بلوچستان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے تعلیمی ادارش رول کے مطابق کھلے جائیں گے کراچی بلدی فیکٹری کیس میں حدالت نے دو ملزمان کو سزائے موت سنائی ہے امریکہ نے ایرانی عدداروں اور نیکیولس مادوروں پر پابندی آیت کی ہیں اقوام متعدہ کی پچتروی سالگرہ پر عالمی رینموں کا اجلاس ملکت کیا گیا تفصیل خبروں میں سنیے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلوٹن میں شامی بلوچستان سے متعلق خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پنجگور میں گچک کی علاقے کو قابض پاکستانی فوج نے ایک نازی کنسنٹریشن کیمپ میں تبدیل کر دیا ہے وہاں انسانیت کی تضلیل اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے بین ایم ترجمان کے مطابق گچک اور گردنوا میں آپریشن کا تازہ لہر گیارہ اگست سال دوہزار بیس سے جاری ہے جہاں پہاڑی سلسلوں میں آباد اکثر آبادیوں کو فوجی کیمپوں کے قرب جوار میں منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا ہے جبکہ مردوں کی اکثریت کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا ہے اور سینگڑوں کی تعداد میں گھر اور گندم کے زخیرے نظریاتش کیے گئے ہیں جبکہ کئی دنوں سے پورے علاقے سے خواتین کو کھلے آسمان تلے میدان میں جمع کرنے کا عمل جاری ہیں جنہیں کئی دنوں تک اسی طرح رکھ کر ان پر ذہنی اور جسمانی تشدد کی کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے یہ خواتین تن تنہا فوجی درندوں کے رحم کرم پر ہیں بین ایم ترجمان نے مزید کہا ہے کہ آج ایک ایسے کیمپ میں تشدد زدہ دو خواتین نے بچے جنم دیئے ہیں ہالناک بات یہ ہے ان خواتین کے پاس دیگر خواتین سمیت کسی کو جانے نہیں دیا گیا بلکہ یہ سارا عمل مرد فوجی درندوں کی تحویل میں ہوا دوران حمل خواتین کو مزید عذیت سے دوچار کر کے فوجی کیمپوں میں رکھا گیا ہے لہذا بلوچ نیشنل موومنٹ اس غیر انسانی عمل کے خلاف آج تیس ستمبر کو سیو بلوچ وومن کے ہیشٹیک سے سوشل میڈیا میں ایک آن لائن مہم چلائے گی بلوچستان لبرائشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاوید بلوچ نامی سر مچار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید جاوید جان اور زبیر بلوچ ولد محمد حاصل سکنے دشت جولائی کے مہینے میں ایک روڈ حادثے میں زخمی ہوئے اور گیارہ جولائی کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے گوہرام بلوچ کے مطابق وہ سال دوہزار سولہ سے مسلجد جہد میں بلوچستان کی آزادی کے لیے برسری پیکار تھے جبکہ سال دوہزار اٹھارہ سے بیل ایف کے پلٹ فارم سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے بلوچ آزادی پسند قومی رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلوچستان میں اپنی زمین سوز حکمت عملی کو جاری رکھا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلوچستان میں جنگل اور فصلوں کو جلانے کی حکمت عملی جاری رکھی ہے آج گومہ زئی کیچ میں کجور کی درخت جلائے گئے بھی ایک جنگل کو جلایا گیا جبکہ پیراندر آوران میں متعدد مکانات کو نظریاتش کر دیا گیا دوسری طرف بلوچ نیشنل مومنٹ کی سابق مرکزی سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے پاکستانی جنگی جرائم کی حوالے سے کہا ہے کہ ایک نئے جاریت میں پاکستانی فوج نے مند میں کجور کی درخت کی بڑے باغات مکران کلا کے دشت میں پچاس کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر محید جنگل اور گچک میں شہریوں کی رہائش گاؤں کو نظریاتش کیا ہے پاکستانی فوج کو بلوچستان میں جنگل اور فصلات کو جلانے کی پالیسی اور جنگی جرائم کے لیے جواب دا بنانا ہوگا لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں ان کی سرمچاروں نے کیچ کے علاقے زامران سے باعث پنجابیوں کو اپنے تحویل میں لے کر انہیں تین دن تک حراست میں رکھا اس دوران ان کی مکمل چھامبین کی گئی مذکورہ تمام افراد عام شہری نکلے جو کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے شک کی بنیاد پر انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا کیونکہ عموماً ریاستی ایجنسیوں کی علاقار بھی اس طریقے سے سفر کرتے ہیں ان باعث افراد کو عام شہری ہونے کے معلومات کے بنا پر رہا کر دیا گیا لونگ بلوچ کے مطابق دوران تفتیش ہماری ساتھیوں نے ان حد افراد پر نہ کسی قسم کا تشدد کیا اور نہ ہی ان سے گالم گلوچ کیا جس طرح پاکستان میں عام قیدی کے ساتھ تزلیل آمی سلوک روا رکھا جاتا ہے لشکر بلوچستان کی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ہم کسی کو پنجابی ہونے کی بنا پر قتل نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی دفاع کے لیے عالمی انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق جد جہد کر رہے ہیں اور ہماری تحریک عالمی جنگ اصولوں پر مکمل کاربند ہے لیکن دوسری طرف پاکستانی میڈیا ایسے خبروں کو رپورٹ کرنے کے بجائے غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈے پھیلا کر بے بنیاد خبروں کو بلوچ قومی تحریک کے خلاف استعمال کرتے ہیں کوئٹا کراچی شہرہ پر آئی روز حادثات اور آر سی ڈی شہرہ کو دو رویہ نہ رکھنے کے خلاف مستنگ کی علاقے کڑکوچا سے کوئٹا کی طرف پیدے لانگ مارچ شروع کی گئی ہے لانگ مارچ میں علاقائی معززین، سیاسی جماعیتوں کی قائدین اور دیگر مقاتب فکر کے لوگ شامل ہیں لانگ مارچ کے منتظمین کے مطابق لانگ مارچ کڑکوچا مستن سے ہوتے ہوئے کوئٹا میں وزیرالہ ہاؤس کے سامنے پہنچے گی جہاں احتجاج کیا جائے گا شرکہ کی مطابق یہ شہرہ سی پیک روٹ کیلئے استعمال ہو رہا ہے اس کے باوجود یہ سنگل ٹریک ہے جہاں ہم روزانہ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کر تھک چکے ہیں پیدل لانگ مارچ کی شرکہ کے مطالبات میں کوئٹا کراچی شہرہ کو ڈبل کرنا رات کو شہرہ پر پولیس گشت حادثات کی صورت میں زخمیوں کو سرکاری طور پر علاج مہیا کرنا گاڑیوں میں ٹریکٹر سسٹم فائل کرنا شہری آبادیوں میں تیز رفتاری کنٹرول اور غیر لائسنس یا آفتر ڈرائیوروں پر پابندی شامل ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی کھٹ پتلے رکن صبح اسیمبلی میرحمل کلمتی نے گوادر جیونی اور پسنی میں پینے کی صاف پانی سے متعلق بلوچستان ہائی کوٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے جسے عدالت آلیہ نے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گوادر اور اس کے گردنوا میں پانی بنیادی مسئلہ ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی طرف سے گوادر پسنی اور جیونی میں پانی سے متعلق پروپوزل بھیجا گیا تھا کہ آکرا کور ڈیم جو پانی سے بھر گیا ہے سے پائپ جیونی اور شادی کور ڈیم سے پائپ پسنی تک بچھایا جائے تاکہ مذکرہ علاقوں میں پینے کے پانی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے تاہم صوبہ حکومت نے مذکرہ منصوبوں کو پی ایس ڈی پی سال دوہزار بیس اور اکیس سے نکال دیا ہے ڈائریکٹر آف ایڈوکیشن بلوچستان نے اسکول کھولنے سے متعلق ایک مراسلہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق بلوچستان بھر کے تمام اسکول پہلے سے دیے گئے شیڈول کے مطابق کھولے جائیں شیڈول کے مطابق تیس ستمبر سے میڈل اور تیس ستمبر سے تمام پرائمری اسکول کھول دیے جائیں گے ڈائریکٹر آف ایڈوکیشن بلوچستان کے مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ جن اسادزہ اور طالب علموں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوگی انہیں چودہ روز کیلئے سیلف کرنٹینہ میں رکھا جائے گا دوسری طرف کٹ پتلی بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شاوانی نے کہا ہے کہ اسکول کھولنے پر ہماری تحفظات تھے تاہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ طلبہ کو کرونا سے بچانا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی تعلیمی اداروں میں کرونا ایس او پیس پر عمل ہو رہا ہے تاہم جن تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز سامنے آئے ہیں انہیں بند کیا ہے بلوچستان پیس فورم کے چیئرمن لشکری خان رئیسانی نے کہا ہے کہ یہ علمیہ ہے کہ ہمارے سماج میں لوگ کتابوں سے دور ہو کر دیگر مشاغل میں مصروف ہو گئے ہیں لہٰذا اس سوچ کو بدلنے کے لیے مزید کابشوں کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو کوئیٹا پریس کلپ کی گولڈن جبلی تقریبات کے سلسلے میں کتب میلے میں لگائے گئے اس سلسل کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر انہوں نے بلوچستان میں آزادی صحافت اور عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے والے صحافیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ پریس کلپ کوئیٹا کی امارت کا سنگ بنیاد میرے والد سابق گورنر نواب قوس بخش رئیسانی نے رکھا تھا اور اس ناتے کوئیٹا پریس کلپ کے ساتھ میرا ذاتی رشتہ ہے اب عالمی اور علاقی خبر خلیباڑیلہ پیش کریں گے بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا کے علاقے باجوڑ میں پاکستانی پوچ کی چوکی پر سرد پار سے پائرنگ کے نتیجے میں ایک پوجی ہلاک ہو گیا ہے پاکستانی پوچ کے شبہ تعلقات آمہ نے تصدیق کی ہے کہ سرد پار سے پاکستانی پوچ کی چوکی پر پائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ایک سپاہی ہلاک ہوا دوسری طرف عملے کی ذمہ داری تحریک تعلقان پاکستان کے ترجمان محمد قرآسانی نے قبول کر کے دعویٰ کیا ہے کہ عملے میں پاکستانی پوچ کے دو ایلکار ہلاک ہوئے کراچی انستاد دیشتگردی عدالت نے آٹھ سال بعد سانیہ بلدیہ پیکٹری کیس کا پیسلہ سناتے ہوئے بتہ نہ دینے پر بلدیہ پیکٹری میں آگ لگا کر ڈائی سو سے زائد اپراد کو قتل کرنے کے مقدمے میں ریمان بولا اور زبیر چریہ کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے عدالت نے سانیہ بلدیہ پیکٹری کیس کا پیسلہ سناتے ہوئے ایم کیو ایم کے رینما رہوب صدیقی کو عدم شوایط کے بنا پر بری کر دیا اس کے علاوہ عدیب کانم اور علی عسن قادری کو بھی بری کر دیا عدالت نے چار ملزمان پزل آمد علی محمد عرشد محمود اور پیکٹری مینیجر شارک کو بھی سہولت کاری کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے قطر کے دارل حکومت دعا میں اپگان حکومت اور اپگان طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے جہاں پریکین اپنے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اپگان ذرہ ابلاغ کے مطابق قزشتہ روز اپگان صدر اشرف گنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات جنگ بندی کے بعد ہی شروع ہو سکتے ہیں اور جب تک تشدد میں کمی اور جنگ بندی نہ ہو جائے تو ہم مذاکرات میں آگے نہیں بڑھ سکتے اپگان صدر نے طالبان کے موقع کی مقالپت بھی کی ہے اس سے پہلے اپگان نائب صدر عمراللہ صالح نے بھی طالبان کے اسلامی نظام کے نپاس کی موقع پر تنقید کی تھی جبکہ طالبان کے ترجمان زبیاللہ مجاہد نے دونوں بیانات کی برپور مقالپت کر کے کہا ہے کہ اسے بیانات ان کی لاعلمی اور اسلام سے بیزاری پر دلالت کرتی ہے دوسری طرف سعودی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اپگانستان میں تشدد میں کمی سلامتی اور استحقام میں عرامل کی تائید و عمایت کرتے ہیں سعودی حکومت نے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب تمام امیدوں اور کوائشات کے اصول کے لیے اپگانستان اس کے عوام کے ساتھ تا ہے اور رہے گا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کی انتظامیاں نے ایران کی وزارت دپا اور اس کے جوری اور روایتی اتیاروں کے پروگرام سے وابستہ اپراد پر نئی پابندیاں آئیت کر دی ہیں نئی اقتصادی پابندیوں میں ایرانی سائنس دانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے امریکی وزیر کارجا مائک کومپیو نے صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم کے دوسرے ارکان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں ایران کے قلاب ان نئی پابندیوں کا اعلان کیا انہوں نے ونزویلا کے صدر نیکولیس مادورو کے قلاب بھی نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے ان کے قلاب یہ پابندیاں ان کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات کے الزام میں آئیت کی گئی ہیں ایران کی ایک رکن پارلمنٹ ابوالپزل ابوالترابی نے انکشاب کیا ہے کہ پازداران انقلاب کے قاتمل انبیہ برگیڈ نے صدر حسن روانی کو ایرانی دارال حکومت تیران سے کسی اور مقام پر منتقل کرنے کے عمل کو اپنے ذمہ لینے کی رضا مندی کے بارے میں ایک بازابتہ قط بیجا ہے قط میں کہا گیا ہے کہ دارال حکومت کے متبادل مقام پر منتقلی کا منصوبہ کرونا بوران کے بعد شروع کیا جائے واضح رہے ایرانی دارال حکومت کو منتقل کرنے کا معاملہ برسوں سے زیر بحث ہے لیکن ناکدین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو امکان ہے کہ تیران کی پہچیدگیوں کی وجہ سے اسے چھوڑنا پڑے گا کلیجی ریاست کوئیت کی قومی اسیمبلی نے ریاست میں آئندہ پانچ سال کے دوران تارکین وطن کی تعداد میں کمی سے متعلق ایک قانون کی منظوری دی ہے کوئیت ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نئے قانون میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ تارکین وطن کی تعداد میں کتنی پیست کمی کی جائے گی اور یہ پیسلہ حکومت پر چھوڑ دیا ہے تہم کوئیتی اکام ملک میں مزدوروں کی تعداد کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور یہ قانون بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے یورپی یونین نے لیبیا کے لیے اتیاروں کی پروک پر پابندی کی قلاب ورزی کرنے پر تین کمپنیوں پر پابندیاں لگائی ہیں جن کا تعلق ترکی کازکستان اور اردن سے ہے بیلجیم کے دارال حکومت میں ہونے والے یورپی یونین کے وزراء کارجا کے اجلاس میں تیہ کیا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کی یورپی یونین میں موجود اصلاحوں کو منجمنت کر کے یورپی یونین کے پانانس مارکیٹ سے علیدہ کیا جائے گا اور ان کو یورپی بلاک میں کسی ملک کے ساتھ کاروبار کرنے سے روکا جائے گا اقوام متحدہ کی پچھترویں سالگرہ کے موقع پر عالمی رینما انہیں ایک ورچویل اجلاس منقد کیا اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ دنیا کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اس موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ نے انصاب بہامی اعترام اور ممالک کی برابری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ قانون کی بالا دستی یقینی بنائے اور چینی صدر کا کہنا تھا کہ تمام چوٹے بڑے ممالک کو آپس میں تعاون کر کے اقوام متحدہ کو مضبوط کرنا چاہیے اسے کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختدام ہوتا ہے آپ نے میز پر میرے بلٹ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویبسائٹ سرمیشترکو